پی ٹی آئے اس وقت پردے کے پیچھے ہے اور الیکشن کے لیے ان کو اس طرح سے مواقع فراہم نہیں کیے جائیں گے جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دیے جائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور آپس میں ان کی مفاہمہ چلتی رہے گی تو پھر آنے والے ٹائم میں سیاست کیا رہ جائے گی کون کسی کا جو ہے وہ بری سائٹ سامنے رکھے گا کہ عوام کے لیے کسی نے کیا تو کیا کیا دیکھیں یہ پرابلم تو دونوں سیاسی جماعتوں کو ہے جناب کہ وہ بیانیاں کیا لے کر جائیں گے اور صرف یہ انہی دو جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ استقام ہے پاکستان پارٹی کا بھی مسئلہ ہوگا وہ کس بیانی کے ساتھ جائیں گے ان کا منشور اٹھا کر دیکھ لیجے پی ٹی آئی کا منشور اٹھا کر دیکھ لیجے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اٹھا کر دیکھ لیجے مسلم لیگ نون کا منشور اٹھا کر دیکھ لیجے ایک جیسی آپ کو باتیں نظر آئیں گے کچھ الفاظ اوپر ہوں گے کچھ نیچی ہوں گے کچھ پیراگراف یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں الیکشن جیسے میں تو کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وائندہ حکومت بنائے گی لیکن ایک بات میں بہت بار کہہ چکا ہوں ایک بار آج پھر کہتا ہوں میں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بھی کوئی دو تہائی اکثریت سے نہیں آئے گی ان کو بھی ایک ایسی پارلیمنٹ چاہیے جو ہنگ پارلیمنٹ ہو جس سے جب چاہیں کچھ لوگ کھینچ کر حکومت کو ہلایا جا سکے اور حکومت کو ہلانا ضروری کیوں ہوتا ہے اور نواز شریف کے دور میں تو خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے نواز شریف صاحب کا تو کچھ نہیں پتا چلتا کہ وہ اچانک جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراض ہونے کے بعد جو رییکشن بھی دیتے ہیں لیکن آخری دور ان کا بڑا ڈیفرینٹ رہا ہے آخری دور تو ان کا بڑا ڈیفرینٹ رہا ہے اس میں انہوں نے کافی صبر کا بھی مظاہرہ کیا لیکن ان کے وقت میں خاص طور پر ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسے افراد بھی موجود ہوں حکومت میں ایسے افراد بھی موجود ہوں جن کے ذریعے کبھی بھی حکومت کو ہلایا جا سکتا تو اب اس کے لیے ہوگا کیا ممکنہ طور پر جو مجھے سیاسی منظر نامہ نظر آتا ہے اس میں یہی ہے کہ جی اگر کے پی کے میں حکومت بنانی ہیں مسلم لیگ نون کو تو لازمی انہوں نے وہاں پہ پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کو شامل کرنا پڑے گا مرکز میں حکومت بنانی ہیں انہیں تو لازمی انہیں پاکستان پارٹی کو شامل کرنا پڑے گا